فطرہ کیش کی شکل میں دے سکتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ فطرہ کو کیش دے دیتے ہیں بولتے ہیں دیکھ یہ فطرہ کیش کی شکل میں ادار نہیں ہو سکتا ہے سوائے بحالت مجبوری کے ہندوستان کے ماحول میں کوئی زورت نہیں اس کو کیش دینے کی بحالت مجبوری کہاں ہو سکتی ہے میں امریکہ میں رہتا ہوں خلیج میں رہتا ہوں رشیا میں رہ رہا ہوں اور دنیا کی آسٹریلیا میں ہوں اور میرے اطراف کوئی غریب مسلمان نہیں چونکہ مالدار لوگ یہ آکے بسے بھی ہر آدمی مالدار ہیں تو پھر میں ہندوستان کال کرتا ہوں اپنے اجداروں سے کہتا ہوں کہ میرا فطرہ اتنا ہوتا ہے اتنے کا اناج لے کر دے دو تو میرا تو کیش نکل رہا ہے نا میرے اجدار اناج لے کر دے رہے ہیں سمجھ رہا ہے بات یہ ہو سکتا ہے یا پھر سیدھا اس غریب کو پیسہ بھیج دیتا ہوں کہ میں تمہارا آکانڈ نمبر دو پیسہ دال دیتا ہوں تم اس فطرے کا فائدہ اٹھا لو لیکن دیکھو یاد رکھنا کھانا اب وہ غریب پھر کیا کرے اس کا مسئلہ ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتا ہوں کیا فطرے میں اس کو پیسے دے دوں آپ فطرے میں پیسے دیں گے وہ کپڑے خریدیں گا پھر عید کی دن بھوکا رہیں گا کپڑے لوازیمات میں سے اس کے لئے سب پینتی تو ہوئی پین رہا ہے تو بہر یال آپ کیش مد دیجئے فطرہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے اناج کی شکل میں دیا آپ اناج کی ہی شکل میں دیں سوائے مجبور کر دیے جائے مجبوری میں اللہ پھر جو ہو سکتا ہے آپ وہ کیجئے تو لہٰذا فطرہ کیش کی شکل میں نہیں دیا جا سکتا اور نہیں دینا چاہیے اور کوشش کرے اس کو آخری وقت میں بلکل دے انتیسوہ روزہ تیسوہ روزہ یا نماز سے پہلے نماز کے بعد نہیں آتا کہ اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوں گا فائنس سوال کا کیا فطرہ بغیر معلوم کرے کہ دیا جا سکتا ہے مطلب بتانے کی ضرورت نہیں تو بلکل ہاں فطرہ اور زکاة میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کیا دے رہے ہیں آپ خاموشی میں دے سکتے ہیں یہ بتانے والی چیزیں نہیں ہیں اس لئے کہ جو زکاة کا مستحق ہے اس کو بغیر بتائے کہ زکاة دی جا سکتی ہے اور جو فطرے کا مستحق ہے اس کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں فطرہ ہے جو صدقے کا مستحق ہے اس کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں صدقہ ہے جو کسی خیرات کا مستحق ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں میری خیرات ہے خاموشی سے تھما دیجئے اور اس میں کوہردنی انشاءاللہ